دے سٹوڈنٹس اسلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے کلاس پولی کیٹا کے انٹرڈکشن ڈسکس کیا تھا انٹرڈکشن کے ساتھ ساتھ جنرل کریکٹریسٹکس ایکسٹرنل فیچر اور ہم نے اس میں لوکوموشن کو بھی ڈسکس کیا تھا اور آج ہم اس لیکچر میں کلاس پولی کیٹا میں فیڈنگ اور ڈیجیشن کو ڈسکس کریں گے کہ ان میں فیڈنگ کیسے ہوتی ہے فیڈنگ بیہیوئر کون سا ہے اس کا ڈیجیسٹی سسٹم کیسا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ہم اپنے ٹاپک کو منشن کرتے ہیں فیڈنگ فیڈنگ اینڈ ڈائجیشن ان کلاس پولی کیٹا فیڈنگ اینڈ ڈائجیشن ان کلاس پولی کیٹا تو سوڈنس ہم نے دیکھنا ہے کہ ان پولی کیٹس میں فیڈنگ کیسے ہوتی ہے ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے اگر ہم ان کے ڈائجیسٹی سسٹم کی بات کریں تو وہ ٹیوبیولر ہوتا ہے ٹیوب لائک سکریٹ ٹیوب لائک جیسے سٹیٹ ٹیوب ہوتی ہے اسی طرح کا اس میں ڈائجیسٹی سسٹم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائجیسٹی سسٹم اور اگر ہم اس ٹیوب کی بات کریں تو اس ٹیوب کو بھی سپورٹ ملتی ہے اٹمین ڈائجیسٹی سسٹم کو بھی سپورٹ ملتی ہے اس کو کہاں سے سپورٹ ملتی ہے دو طریقوں سے سپورٹ ملتی ہے کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں ہم ان کے نام بھی لکھتے ہیں کہ it is supported by سپورٹ جو اس کو ملتی ہے دو چیزوں سے ملتی ہے نمبر وال کہ جو پولیکیٹس ہیں ان کی باڈی کے اندر سیپٹا پریزنٹ ہوتے ہیں تو سیپٹم جو ہوتے ہیں جو باڈی کے سیگمنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ بھی ٹیجیسٹی سسٹم کو سپورٹ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میزینٹریز میزینٹریز بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ ڈیجیسٹی سسٹم کو سپورٹ دیتی ہیں یہ کیسے سپورٹ دیتی ہیں اس کو ہم ڈیگرامیٹیکل ویسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فار ایزمپل ہمارے پاس یہ باڈی ہے پولیکیٹ کی اور ہم پتہ ہے ہمیں کہ یہ سیگمنٹڈ ہوتی ہے میٹیمیرک باڈی فارم ہوتی ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ باڈی کے سیگمنٹس ہیں اور اس میں چونکہ جو ڈیجیسٹی سسٹم ہے وہ ٹیوبیولر ہے تو وہ کیسے ٹیوبیولر ہوگا کہ یہ اس کے سینٹر میں اس طریقے سے یہ ٹیوب ہے جو کہ اس کا ڈیجیسٹی سسٹم بناتی ہے ایسے یعنی کہ ایک سٹریٹ ٹیوب ہے جو کہ ان پولیکیٹس کے سینٹر میں موجود ہوتی ہے اور اور ڈیجیسٹی سسٹم بناتی ہے تو اس کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے اب سپورٹ جو ہے اس کو کیسے ملتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سیگمنٹس ہیں جیسے یہاں سے یہ سیگمنٹ سیپریٹ ہو رہا ہے یہ والا بھی ادھر سیگمنٹ سیپریٹ ہو رہا ہے تو جہاں پر سیگمنٹیشن ہوتی ہے وہاں پر سیپٹا پریزنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ یہ کیا ہے سیپٹا ہے اور ایکچلی یہ ڈیجیسٹی سسٹم کو سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے جو نیکس سیگمنٹس ہوں گے ان کے اندر بھی یہ سیپٹا پریزنٹ ہوں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس طریقے سے میزینٹریز ہوتی ہیں اور یہ جو میزینٹریز ہیں یہ بھی اس کے ڈیجیسٹیو سسٹم کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں تو یہ میزینٹریز ہیں جو ڈیجیسٹیو سسٹم کو سپورٹ پروائیڈ کر رہی ہیں تو اٹمین کہ ہمارے پاس جو ڈیجیسٹیو سسٹم ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں اس کے ڈیجیسٹیو سسٹم کے انٹیریئر پر کہ اس کا یہ والا جو ڈیجیسٹیو سسٹم کا انٹیریئر ہے یہ کیسا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ جو اس کا انٹیریئر ہے ایکچلی اس انٹیریئر میں اس کا ماؤت پورشن ہوتا ہے اور اس کے ماؤت پورشن جو ہوتا ہے وہ موویبل ہوتا ہے اٹمین کے وہ باہر بھی باڈی سے نکل سکتا ہے اندر بھی آ سکتا ہے تو یہ جو ری ٹریکٹائل ماؤت ہم کہتے ہیں اس کو تو یہ جو ری ٹریکٹائل ماؤت ہے جو باڈی سے ایورڈ بھی ہو سکتا ہے اٹمین باہر بھی جا سکتا ہے اندر بھی واپس آ سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرو بوسس اس کو ہم کہتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے یہ پرو بوسس ہے اب بات یہ ہے کہ اس کی جو ماؤت کی مومنٹ ہے باہر یا پھر اندر یہ کیسے ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جو باڈی ہے اس میں باڈی میں ایکچلی سیلوم پریزنٹ ہوتی ہے سیلوم اور یہ جو سیلوم ہے اس کے اندر فلویڈ ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں تو یہ ایکچلی باڈی کی وال ہے وال آف دا باڈی ہے اور اس وال آف دا باڈی کے اندر یہ والی جو سپیس ہے اسے ہم سیلومک سپیس کہتے ہیں اور اس سیلومک سپیس کے اندر فلویڈ موجود ہوتا ہے اسے ہم سیلومک فلویڈ کہتے ہیں اور وہ جو سیلومک فلویڈ ہے اس کا ایک سے پیسیفک پریشر ہوتا ہے اسے ہم سیلومک پریشر کہتے ہیں اچھا اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مومنٹ ہے پروبوسس کی آؤٹ ورڈ کیسے ہوتی ہے اور انوارڈ کیسے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں نمبر ون کی اگر ہم بات کریں کہ کونسی چیز ہے جو اس کو مومنٹ کو جو باوت کی یا پروبوسس کی جو آؤٹ ورڈ انوارڈ مومنٹ ہے وہ کونسی چیز کنٹرول کرتے ہیں تو نمبر ون ہے اس میں سیلومک سیلومک فلویڈ سیلومک فلویڈ پریشر سیلومک فلویڈ کا جو پریشر ہے ایک ہی یہ ہوتا ہے اور دوسری سٹوڈنٹس اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ری ٹریکٹائل مسلز ری ٹریکٹائل مسلز جو کہ اٹیچ ہوتے ہیں اس کی پروبوسس کے ساتھ گوھر کرنا ہے اگر ہم بات کریں سیلومک فلویڈ کی تو یہ سارا اس میں سیلومک فلویڈ موجود ہے یہ سارے سیلوم میں موجود جو فلویڈ ہے اسے ہم سیلومک فلویڈ کہتے ہیں اب ایک تو یہ سیلومک فلویڈ ہے دوسرا یہاں پر ری ٹریکٹائل مسلز ہوتے ہیں یہ ری ٹریکٹائل مسلز ہیں جو اس کی پروبوسس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اب یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جو اس کا یہ ماؤتھ والا پورشن ہے یہاں پر اس طریقے سے کچھ سٹریکچرز موجود ہوتی ہیں ان سٹریکچرز کو ہم جاز کہتے ہیں ایک چلی یہ جاہ ہیں یعنی جبرے جن کو ہم کہتے ہیں یہ بھی جاہ ہے یہ اپر سائیڈ کا یہ لور سائیڈ کا جاہ ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ موومنٹ کیسے ہوتی ہے یہ جو ری ٹریک ٹائل مسلز ہیں یہ کنٹریکٹ کریں گے تو دیفینیٹلی جب یہ ادھر کنٹریکٹ کرے گا یہ ادھر کنٹریکٹ کرے گا تو یہ جو پربوسس ہے یہ آؤٹ ورڈ یعنی کہ باہر کی طرف نکلے گی تو پربوسس میں جو موومنٹ کی ڈریکشن ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی تو اب یہاں پر ایک تو یہ ری ٹریکٹر مسلز ہیں جو اس کی پربوسس کو آؤٹ ورڈ نکال رہے ہیں اور دوسرا اس کی باڈی میں موجود جو سیلومک فلویڈ کا پریشر ہے وہ اس کو اسسٹ کرتا ہے جس سے جو پربوسس ہے وہ باڈی سے آؤٹ سائیڈ جاتی ہے فلویڈ پریشر اور سیلومک پریشر is اپلائیڈ اور ری ٹریکٹائیل مسلز آلسو کنٹریکٹ اور پربوسس will come out ایت اس ٹائم دیز جاز ورڈ اوپن یہ جو جاز ہیں یہ اوپر کی طرف اوپن ہو جائے گا یہ نیچے کی طرف اوپن ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ جو پربوسس ہے یہ آؤٹ سائیڈ آ جائے گی تو ہم لکھیں گے کہ ون پربوسس will award ون پربوسس a word a word mean کہ وہ جب باہر آئے گی then جاز will open then جاز of opening of mouth یعنی کہ جو اوپننگ پر جاز ہیں that will open جاز of opening sorry جاز will open جاز will اوپن تو جو جاز ہوں گے وہ اوپن ہو جائیں گے تو سٹوڈنٹس اب کیسے ہوگا کہ یہ والی جو پربوسس ہے بجائے اس پوزیشن کے یہ یہاں پر آ جائے گی یہ باہر کی طرف آ جائے گی ایسے ہیں اور یہ جو جاز ہیں یہ اس طریقے سے اوپن ہو جائیں گے یہ جاب کھلے ہوئے ہیں یعنی کہ جبڑے اس کے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس کے اندر جو پربوسس ہے اس کی مومنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے کون کون سے فیکٹر ہیں جو اس کی مومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈیجیسٹی سسٹم جو ٹیوبیولر ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے اس کے بعد سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو فیڈنگ ہے وہ فیڈنگ بیہیویئر کون سا ہے یعنی کہ کون کون سے اس میں جو ممبرز ہیں اور کون کون سی طرح کی فیڈنگ کرتے ہیں تو نمبر ون سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو یہاں پر فیڈنگ کا پراسس ہے وہ کیسے ہوتا ہے یعنی کہ فیڈنگ بیہیویئر اس کا کون سا ہے تو اس طرح کے پولیکیڈز وہ راکس یا پھر جو چٹانے ہوتی ہیں ان کی درادوں میں ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہی قریب کوئی پری آتا ہے تو یہ اپنی پروبوسس کو ایورٹ کرتے ہیں اس کو کیچ کر کے پھر دوبارہ سے یہ اپنی وہ جو درادیں ہوتی ہیں ان کے اندر پھر اس کو کھینچ لیتے ہیں تو ایک ان کا یہ بیہیوئر ہے یہ کون سا بیہیوئر ہے ہم کہیں گے کہ use دیئر پروبوسس to capture prey to capture یعنی کہ اپنے کیپچر کو اپنے پریے کو کیپچر کرنے کے لیے اپنی پروبوسس کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے فوڈ کو یا پریے کو کیچ کر کے یہ واپس جو ہے وہ ان کروائیسز یا درادوں میں آ جاتا ہے پھر اس کو سکون سے جاؤ فیڈنگ کا پراسس کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو دوسری کے اگر ہم بات کریں گے تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو herbivores ہوتے ہیں herbivores اب herbivores کا ہمیں پتہ ہے کہ ایسے organisms ہوتے ہیں جو actually plant material کھاتے ہیں یعنی کہ plants کو eat کرتے ہیں یعنی کہ as a food use کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ herbivores ہونے کے ساتھ سکیونجر ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک ورڈ سکیونجر ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ورڈ سکیونجر کے کیا میننگ ہے ایسے اینیملز ایسے آرگینزمز جو ڈیڈ آرگینک مٹیریل کو کھاتے ہوں جو گلے سڑے مٹیریل کو کھاتے ہوں ان کو ہم سکیونجر کہتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے ڈیڈ آرگینک میٹر کو کھانے والے ایسے اینیملز کو ہم سکیونجر کہتے ہیں اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس ان میں سے بہت سارے ایسے بھی اینیملز ہیں جن کو ہم ڈیپوزٹ فیڈر کہتے ہیں ڈیپوزٹ فیڈر یعنی کہ یہ اپنی جو خوراک ہے اس کو باڈی میں ڈیپوزٹ کر کے رہتے ہیں اور پھر یہ اس کو ڈیجسٹ کرتے ہیں یا ایٹنگ کا پراسس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا ڈیجسٹیو بیہیوئر کون سا ہے فیڈنگ بیہیوئر کون سا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر ڈیجسٹیو کا پراسس جا وہ کیسے ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈیجسٹیو سسٹم سٹوڈنٹس اگر ہم ان کے ڈیجسٹیو سسٹم کی بات کریں تو آلریڈی ہم نے بات کی ہے کہ جو ڈیجسٹیو سسٹم ہے وہ ان کا ٹیوبیولر ہوتا ہے اٹمنٹ ٹیوبز پر کنزسٹ کرتا ہے وہ تو ہم نے جس دیکھا تھا کہ وہ ایک ٹیوب ہے جو ان کے باڈی کے اندر موجود ہے وہ ایکچولی ڈیجسٹیو سسٹم ہے اور اس کا فرنٹ والا جو پورشن ہے اس کا ہم نے پروبوسس کہہ دیا تھا پھر ہم نے یہ دیکھ لیا ہے ابھی کہ اس کی مومنٹ کیسے ہوتی ہے اس کی مومنٹ کے فیکٹر کون سے ہیں سلومی فلویڈ ہے اور ریٹریکٹائل مسلز ہیں اب ہم اس کا پورا جو کمپلیٹ ڈیجسٹیو سسٹم ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں سٹورنٹس ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ والا جو پورشن ہے یہ اس کا پروبوسس کا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم اس کا جو نیکسٹ پورشن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نیکسٹ پورشن میں ڈیجسٹیو سسٹم میں کیا ہے تو یہاں پر گوھر کرنا ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلا جو پورشن ہے پروبوسس کے بعد یعنی کہ اس پروبوسس کے بعد یہ والا جو پورشن ہے اس پورشن کو ہم فیرنگز کہتے ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ فیرنگز موو کرتی ہے ساتھ ساتھ جیسے ہی پروبوسس موو کرتی ہے تو یہاں پر موجود جو فیرنگز ہے وہ بھی اس کے ساتھ موو کرتی ہے اب اس فیرنگز کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک ایکسپینڈڈ پورشن ہے اور اس ایکسپینڈڈ پورشن کو ہم کہتے ہیں کراپ یہ ایکچلی وہ پورشن ہے جسے ہم کراپ کہتے ہیں اور یہ کراپ وہ پورشن ہے جو فوڈ کی سٹورج کے لیے کام آتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ایک پورشن ہے اور یعنی کہ ہم ڈیجیسٹی سسٹم آف پولیکیٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس کی فیزیالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے فیزیالوجی میں اس کا فنکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے کراپ صرف اور صرف سٹورج کا کام کرتی ہے جبکہ یہ جو نیکسپورشن ہے اس پر ہم کہتے ہیں گزرڈ گزرڈ یہ جو گزرڈ ہے یہ ایکچلی گرائنڈنگ آف فوڈ کا کام کرتا ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں گرائنڈنگ آف فوڈ گرائنڈنگ آف فوڈ کا کام کرتا ہے اس کے بعد اس میں لارج انٹسٹائن ہوتی ہے یہاں پر ورکر یہ پروبوسس ہے اس کے بعد فیرنگز ہے کراپ ہے جو کہ سٹورج کا کام کرتا ہے گزرڈ ہے جو کہ فوڈ کی چرننگ کرتی ہے یا فوڈ کی گرائنڈنگ کرتی ہے تو اس کے بعد جو انٹ ایجسٹڈ ویسٹ مٹیریل ہے وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو ہم کیسٹنگز کہتے ہیں تو ایٹ مین انٹ ایجسٹڈ ویسٹ مٹیریل ویل بی ایلیمنیٹڈ فوم دا باڈی ان دی فارم آف کیسٹنگز کیسٹنگ میں چھوٹے چھوٹے ویسٹ مٹیریل کی تانے دار سا ٹرکچر کو کہتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ مٹیریل ویل بی ڈیفیکیٹڈ ویل بی ڈیفیکیٹڈ ان دی فارم آف ان دی فارم آف کیسٹنگز یہ کیسٹنگ کی فارم میں باڈی سے باہر نکل جاتا ہے تو سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ تھے جو سکیونجر تھے اس کے ساتھ ساتھ ڈیپوزٹ فیڈر تھے ہر بی وور تھے اور ان کے پاس پروبوسس بھی موجود تھی کچھ ایسے بھی ہمارے پاس پولیکیٹس ہیں جن کے پاس پروبوسس بلکل ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ اپنا ڈیجیشن کا پراسس کیسے کرتے ہیں تو ان کو ہم ایکچلی فیلٹر فیڈرز کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں فیلٹر فیڈرز اگر ہم فیلٹر فیڈرز کی بات کریں تو ان فیلٹر فیڈرز کے اندر سپیسیفک سٹرکچرز ہوتی ہیں جو فیلٹر فیڈنگ کا کام کرتی ہیں تو ان کو ہم ریڈی اولز کہتے ہیں اب یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا کہ فائلہ ملسکہ کی کلاس کے اندر ہم نے گیسٹو پورڈا میں بھی پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے پائی گا لیا میں تو نہیں پڑھا تھا لیکن اگر ہم بات کریں جو سفیلو پورڈا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے سٹرکچر پڑھی تھی جس کو ہم ریڈی اولا کہتے تھے وہ ریڈی اولا ایکچلی گرائنڈنگ آف فوڈ کے لیے کام دیتا تھا وہ ریڈی اولا اور اس ریڈی اول میں فرق ہے تو یہ ریڈی اولز ہیں جو ہم فیلٹر فیڈنگ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور وہ ریڈی اولا تھا تو اب یہ کس طریقے کی سٹرکچر ہوتی ہے سٹوڈنٹس اب ہوتا ایسا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ الانگیٹڈ ہوتی ہے دیجیسٹی سسٹم بھی الانگیٹڈ ہوتا ہے تو ایسے اینیملز جن میں پروبوسس نہیں ہوتی ان کے پاس فنل شیپ ایک سٹرکچر ہوتی ہے اور اس فنل شیپ ایک سٹرکچر کو ہم ریڈی اولز کہتے ہیں ریڈی اولز تو یہ جو ریڈی اولز ہیں یہ کیا ہوتا ہے ان ریڈی اولز کے پاس سٹوڈنٹس سیلیا موجود ہوتے ہیں اور یہ جو سیلیا ہوتے ہیں یہ فین کی طرح موو کرتے ہیں اس طرح سے فین گھومتا ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پر موجود جو سیلیا ہوتے ہیں یہ کوارڈینیٹڈ مومنٹ کے ذریعے سے یہ گھومتے ہیں اور ان کے گھومنے کے ذریعے سے جو وارٹر ہے وہ موو کرتا ہے ان کے اوپر سے اور اس وارٹر میں موجود جو فوڈ کے پارٹیکل ہوتے ہیں اس کو ٹرپ کر لیا جاتا ہے تو اٹنین ریڈیولز کنٹین سیلیا اور یہ جو ریڈیول ہوتا ہے یہ فین لائک کام کرتا ہے سو دیٹس طرح ہم ان کو کہتے ہیں فین ورمز بھی کہا جاتا ہے آلسو نون ایز فین ورمز تو سٹوڈنٹس اب یہ جو فین کے ذریعے سے یہ ریڈیول کے ذریعے سے فوڈ آیا اس کو آگے پھر دیجیسٹر سسٹم میں ٹرانسپورٹ کر دیے جائے گا اور پھر آفٹر دیجیسٹن that will be eliminated from the body as casting it means کہ وہ کیسٹنگ کی فارم میں باڈی سے آوٹسائیڈ جلا جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ ہم فیلٹر فیڈر کی بات کی ہے یہ فیلٹر فیڈر ہے ہمارے پاس ون ٹائپ کی ہمارے پاس ایک اور ٹائپ کی فیلٹر فیڈر بھی ہیں تو ان کے پاس نہ تو پربوسیس ہوتی ہے چونکہ جن میں پربوسیس نہیں ہوتی وہ فیلٹر فیڈنگ کرتے ہیں تو ان میں یہ ریڈیولز بھی نہیں ہوتی اگر ان کے اندر ریڈیولز نہیں ہوتے تو پھر وہ اپنی جو ڈیجیسٹن ہے وہ کیسے کرتے ہیں گوھر کریے گا اگر ہم ان کے بات کریں تو ان کے وہ ایکچلی یو شیپ ٹیوبز کے اندر رہتے ہیں وہ زمین میں یعنی کہ جو ایکوائٹک انوائرمنٹ ہے اس میں وہ یو شیپ ٹیوبز کے اندر رہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس ٹیوب میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک ٹیوب ہے اس کے اندر یہ امرے پاس پولیکیٹس موجود ہیں اس کے باڈی بھی سیگمنٹس پر کنزسٹ کرتی ہے وان ٹو تری فور فائیو اس طریقے سے سیگمنٹس ہوتے ہیں لیکن ان کی باڈی کے ایک سپیسیفک پورشن میں یہ میوکس سیکریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ میوکس سیکریٹ کرتے ہیں اور وہ جگہ جہاں پر یہ بہت زیادہ میوکس سیکریٹ کرتے ہیں اس کو میوکس بیگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ میوکس بیگ جو ہے وہ یہاں پر ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیوب میں سے وارٹر موو کرتا ہے ان سائیڈ ایک سائیڈ سے اور پھر دوسری سائیڈ سے نکلتا ہے تو جیسے ہی وارٹر اس میں سے گزرے گا تو یہ جو میوکس کا بیگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیڈنگ فوڈ کے پارٹیکلز ہیں وہ ٹرپ کر لیے جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اس بیگ کے ساتھ بھی سیلی اٹیچ ہوتے ہیں ان کی مومنٹ کے ذریعے سے جو فوڈ ہے وہ بیگ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے بیگ کو پھر آگے ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو مزید دیجیسٹی سسٹم میں جب یہ فوڈ جاتا ہے تو آگے اس کے بعد دیجیشن ہوتی ہے تو اس بیگ سے فوڈ لینا اور دیجیسٹ کرنا یا فوڈ کو ٹرپ کرنے کے لیے اس میں فورٹین تو سیونٹین جبکہ کچھ بکس کے اندر فورٹین تو سکسٹین نمبر آف سیگمنٹس جہاں وہ اس کے لیے سپیشلائز ہوتے ہیں یعنی کہ ون ٹو تری فور فائی تو اس طریقے سے جو فورٹین تو سکسٹین سیگمنٹس ہیں وہ اس فنکشن کے لیے یعنی کہ دیجیشن کے لیے سپیشلائز ہوتے ہیں وہ سپیشلائز ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر دیجیشن کا کام کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ان جو کلاس پولی کیٹا ہے اس میں ہم ایکسکریشن کا کام بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ویسٹ موٹیریل جا وہ کیسے ان کے باڈی سے نکلتا ہے جی سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیمینیشن آف ویسٹ موٹیریل ہے وہ ان پولی کیٹس میں کیسے ہوتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس پولی کیٹس ایسے جو کہ یو شیپڈ ٹیوبز کے اندر رہتے ہیں تو ان میں الیمینیشن کیسے ہوتی ہے یہ آسان سا طریقہ ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایک ٹیوب ہے اور اس ٹیوب کے اندر کوئی اینیمل رہ رہا ہے ہم کنسیڈر کر دے ہیں کہ یہاں پر یہ پولی کیٹس ہے جو اس ٹیوب کے اندر رہ رہا ہے تو گوھر کر یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ٹیوب ہے اس کی دونوں سائیڈز اوپن ہیں یہ بھی اوپن ہی ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ بھی اوپن ہے اب باڈی کا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ ون سائیڈ سے جو وارٹر ہے وہ انٹر ہوتا رہتا ہے اور یہاں پر جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو کیری کرتا ہوا دوسری سائیڈ سے وہ نکل جاتا ہے تو اٹ میین کہ جو وارٹر کرنٹ ہے اس کے ذریعے سے ویسٹ مٹیریل باڈی سے آؤٹسائیڈ نکلتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ مٹیریل لیو دا باڈی ویسٹ مٹیریل لیو دا باڈی بائی وارٹر کرنٹس بائی وارٹر کرنٹس ان یو شیپ ٹیوب اب یہ تو ان کے لیے ہے جن میں دونوں سائیڈز یہ جو یو شیپ ٹیوب ہے اس کی اوپن ہیں اب دوسری ہمارے پاس ایک اور ٹائپ بھی ہے کہ جس میں ون سائیڈ آف جو ٹیوب ہے وہ کلوز ہوتی ہے اور ایک ہی سائیڈ ہوتی ہے جو اوپن ہوتی ہے تو پھر یہ اپنا ویسٹ مٹیریل کیسے نکالتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ٹیوب میں اپنی ڈیریکشن کو چینج کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر اس سائیڈ پر ان کا ہیڈ ہے اور اس سائیڈ پر ان کی انس ہے then they have to چینج ڈیریکشن آف دو باڈی اور یہ والا جو پورشن اس کو اوپننگ والی سائیڈ پر لے کے آئیں گے then ہی اپنا باڈی کا جو ویسٹ مٹیریل اس کو نکال سکیں گے کوئی دیریل ڈیریکشن